شیخ کچھ عورتیں جن کے ہم بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ مزاروں پر درگاؤں پر جاتی ہیں حبیروں کے پاس تو وہاں پہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی تبیز دے دیں جو ہمارے ہم بچہ پیدا ہو جائے تو کیا تبیزوں سے بچہ ہو جاتا ہے شیخ دیکھیں عبدالعلم بھائی یہ مسلمانوں میں اس وقت عقیدے کی اتنی بڑی کمزوری ہے اور عقیدے کے اندرے اتنی بڑی خرابی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے طاقت اور قدرت سے اللہ رب العالمین کی حکمت سے اگر کوئی چیز بندے کو نہیں ملتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں جیسا کہ یہ عورتیں ہیں اگر ان کے ہاں بچہ نہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہو تو صرف لڑکی ہو لڑکا نہ ہو تو بحر کے ہر معاملے میں بچے کے لیے یا لڑکے کے لیے جب وہ ان کے خواہش کے مطابق ان کے مرضی کے مطابق اولاد نہیں ہوتی ہے وقت پہ یا بیٹے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں درگاہوں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے جا کر کے مانگ لیں بابا سے یا وہاں جا کر کوئی تعویز لے لیں یا کوئی دھاکہ لے لیں یا یہ کہ پیروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ پیر کوئی ہمیں تعویز دے دے اور اس تعویز کو استعمال کر کے ہمیں اولاد ہو یا یہ کہ لڑکا پیدا ہو یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ایسا وہ کرتے ہیں دیکھئے اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ رب العالمین اپنی طاقت و قدرت سے جس بندے کو جب جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ تعالی محروم کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کیا دینا ہے کیا نہ دینا ہے اور کب دینا ہے اور کب نہیں دینا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہی طاقت و قدرت میں ہے ان اللہ علا کل نشین قدیر یفعل اللہ ما یشا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سارا کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اب یہ اولاد نہ ہونا اس کیلئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ماغیں جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو اللہ رب العالمین سے ماغیں اللہ رب العالمین سے طلب کریں اور کہیں اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے اے اللہ ہمیں بیٹی عطا فرمائے اس کو نیک بنا اس کو صالح بنا اس کو صحت بند بنا اللہ رب العالمین سے ماغیں اور یہ مثالیں ہمیں پرانے مجید سے ملتی ہیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے زکریہ علیہ السلام ہے ان دونوں کا ذکر آتا ہے ان دونوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کیا اور دونوں کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں ایک نے کہا رب حبلی من الصالحی اور دوسرے نے کہا رب حبلی ملدن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا تو یہ نبی ہیں رسول ہیں ان کے اختیار پر نہیں ہیں کہ وہ اولاد اپنے لئے حاصل کر لیں یا اپنے لئے اولاد پیدا کر لیں اور وہ یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا مالک ہے اور اللہ رب العالمین ہی اولاد دینے کی طاقت قدرت رکھتا ہے تو اسی لئے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے مانگا تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کریں اولاد مانگے اور چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو لیکن ساتھ میں نیک اور صالح اولاد مانگے یہ نبی اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو جائز علاج کا طریقہ ہے آج کل میڈیکل میں علاج ہوتا ہے ایسے جن کی ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں مرد کو چیک کرتے ہیں عورت کو چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر جو ہے وہ علاج بتاتے ہیں تو اس طریقے سے جائز طریقہ جو علاج کا ہے وہ علاج اختیار کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے علاج کرایا ہے تو علاج کے ذریعے سے اللہ نے ان کو دیا ہے اور بہت سارے علاج کرایا نہیں دیا ہے بہرکہ اللہ رب العالم ان کے اختیار میں اول اور آخر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے اور نہ کوئی علاج کے ذریعے کوئی دے سکتا ہے تو یہ جائز طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن پیروں کے پاس جانا درگاہوں مزاروں پر جانا کوئی تعویز لینا یہ جائز طریقہ نہیں ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے جو عورتیں درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ درگاہوں مزاروں پر عورتوں کے عزت لٹی گئی ہے بہت سارے پیر ہیں جنہوں نے عورت کے عزت کو لٹا ہے کیوں وہ عورتیں اولاد کی خواہش لے کر کہ وہاں گئی تھی اور تعویز لینے گئی تھی لیکن اپنی ایمان کو بھی گما دیا اپنی عزت کو بھی گما دیا تو کیا فائدہ ہوا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا کا بھی نقصان ہوا اور آخرت کا نقصان ہوا دوسری لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مانگیں دعا کریں اور دوسرے نمبر میں جائز علاج کا طریقہ ہے میڈیکل طریقہ سے علاج کرائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح جو علاج کا طریقہ وہ علاج کے ذریعے سے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اے اللہ جو لڑکا ہے لیکن لڑکی نہیں انہیں لڑکیاں عطا فرمائے اے اللہ جن کے پاس لڑکیاں ہیں لڑکی نہیں اللہ انہیں لڑکیاں عطا فرمائے لیکن نیک اور صالح عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ